بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز اسمبلی لینگویڈ ٹوٹوریل سریز کے ساتھ میں ہوں محمد سیفدہ ڈوکر ویورز آج کی ویڈیو کے اندر کچھ ہم امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں ان کو کور کرنے کی کوشش کریں گے جو سمجھ لیں کہ ویری ویری امپورٹنٹ ہیں آنے والے ویڈیوز کے اندر اس کے اندر ہم دیکھیں گے جمپس جمپ کیا ہوتا ہے اینڈ سی ایم پی انسٹرکشن کیا ہوتی ہے جمپ یعنی کہ ہم جمپ کر جائیں گے کیسے جمپ کریں گے اس کے دو ٹائپس کو پڑھیں گے کنڈیشنل جمپس ہوتا ہے اور اس کے بعد سی ایم پی یعنی کہ کمپیر کریں گے دیسٹنیشن کو سبٹریٹ کے ساتھ سورس کے ساتھ کمپیر کریں گے اور اس کا کیا سمجھنے کے ریزولٹ آئے گا اس کو ہم ڈسکس کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں جمپ what is jump jump کیا ہوتا ہے jump is an instruction used to control the flow of program بیوز jump ایک instruction ہے جو آپ کے پروگرام کے flow کو کنٹرول کرے گی two type of jump دو ٹائپ کے jump ہوتے ہیں نمبر وان پہ آجتا ہے unconditional jump اور نمبر ٹو پہ آجتا ہے conditional jump اب یہ unconditional jump کون سے ہوتے ہیں اور conditional jump کون سے ہوتے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں جیسے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں unconditional jump a jump without using any condition is known as unconditional jump ایسا jump جس کے اوپر ہم کوئی condition نہیں لگائیں گے کوئی specified condition نہیں ہوگی کہ یہ کام ہوگا تو یہ jump ہوگا otherwise یہ jump نہیں ہوگا اس طرح کا jump جو without any condition ہم لگائیں اسے ہم کیا کہہ دیں گے unconditional jump کہہ دیں گے یا اس کی اگر دوسری definition دیکھنی ہو تو آجائے گا jump to label jump to label without any condition یعنی کہ کسی بغیر کسی condition کے اگر آپ jump کر جاتے ہیں دوبارہ پھر label کے اوپر تو ہم کہہ دیں گے کہ ہم unconditional jump کر گئے ہیں اگر ہم اس کا ایک چھوٹا سا program دیکھتے ہیں sorry syntax دیکھتے ہیں پہلے تو اس کا syntax دے گا jump jmp اس کے بعد کہا جائے گا label کا نام آجائے گا اگر ہم example کی بات کریں جہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے ایک label گیا ہے جس کا نام ہم نے دیا label one اور اس کے بعد column ہم نے کہا دیا move a کا جو سمجھ لیں جو character ہے اس کا ہم نے deal کی اندر store کرا دی ہے move ah2 یہ ہماری interrupt service routine آگئی کہ ہم نے اس کو show کرانے کے لیے output کے لیے اور یہ ہماری dost interrupt آگئی ہم نے کہا دیا jmp jump یعنی کے label one دوبارہ پھر یہ ہمیں چل جائے گا یہاں پہ jump کر جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا یہ a deal کے اندر store ہو جائے گا پھر یہ اس کو show کر دے گا dost interrupt ہوگا اور یہ label one پہ آ جائے گا mean کے یہ تک یہ آپ کا program چلتا رہے گا a جو اینا سکرین کے اوپر جو اینا وہ کیا ہوتا رہے گا print ہوتا رہے گا اگر میں اس کے آپ کو ویڈیو sorry coding کر کے دکھا دوں تو اس کے لیے میں یہاں پہ open کرتا ہوں new اس کے بعد یہاں پہ آگئے یہاں پہ دیکھیں میں اس کو یہاں پہ ہم کرتے ہیں جی main program c اس کے بعد یہاں پہ کر لیتے ہیں جی main and b اور یہاں پہ کرتے ہیں جی move ڈی ایل کاما a اور اس کے بعد آجائے گا move a h کاما two یہ ہمارا input کے لیے آجائے گا اور int 21 h آجائے گا اس کو emulate کرتے ہیں اس کو run کریں گے تو یہ دیکھیں ویورس sorry یہ ایک دفعہ print ہو گیا یعنی کہ ابھی ہم نے jump تو لگایا ہی نہیں ہے تو یہ دیکھیں اس نے کیا کیا sorry a کو screen کے اوپر کیا کر دیا ہے print کر دیا ہے یہ دیکھیں a print ہوا ہوا ہے اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں unconditional ایک jump لگا دیتے ہیں اب اس کے لیے کیا کریں گے ہم یہاں پہ label one اس کے بعد column اور جیسے یہ یہاں پہ end ہو تو ہم کہہ دیں گے jmp label one یعنی کہ یہ دوبارہ پھر jump کر جائے گا یہ دیکھیں اس کو یہاں پہ run کرتے ہیں تو یہ دیکھیں screen کے اوپر a جو ہے نا وہ print ہوتا جا رہے ہیں کیونکہ ہم jump کرتے جا رہے ہیں یہ کسی condition پہ base نہیں کرتا یہ unconditional ہمارا jump ہے اس کی بجائے اگر ہم کسی سمجھ لیں کس جگہ کا s کی code show کر دیں یہاں پہ یہاں دیکھیں 42 تو یہ ہم emulate کرتے ہیں run کروں گا تو یہ دیکھیں سارے star جو ہے نا وہ print ہونے شروع ہو گئے ہیں ہم نے unconditional jump لگا دیا ہے 42 جو ہے نا وہ s کی code ہے کس کا star کا اگر کوئی اور s کی code لکھیں گے تو وہ symbol جو ہے نا وہ آپ کا screen کے اوپر print ہونا شروع ہو جائے گا تو اب آپ کو مجھے میری دیا کہ سمجھ آگی ہوگی کہ آپ نے unconditional jump کیسے کرواتے ہیں اس کے بعد دوسرا jump ہوتا ہے ہمارے پاس conditional jump with using condition is known as conditional jump ویورس یہ والا جو jump ہے یہ کسی condition کے اوپر بیس کرتا ہے mean کہ یہ والی condition پوری ہوگی تو یہ jump کرے گا otherwise یہ jump نہیں کرے گا وہ depend کرتا ہے آپ کے program کی requirement کے اوپر کہ آپ نے کس طرح کا program لکھنا ہے جیسے آپ نے اگر even odd number program لکھنا ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی number کو two پہ divide کریں گے تو remainder zero آئے گا تو jump کرے گا otherwise وہ jump نہیں کرے گا اسی طرح اگر ہم نے negative number positive number show کرنے ہیں so on یعنی کہ وہ depend کرے گا آپ کی condition پہ تب ہی jump کرے گا otherwise وہ jump نہیں کرے گا یہ ہم کہہ سکتے ہیں jump to label when condition occur جب وہ condition پوری ہو جائے گی یا وہ show ہو جائے گی یا کر ہو جائے گی تو وہ jump کر جائے گا کہاں پہ label کے اوپر jump کر جائے گا اب اس کے program آگے والے ویڈیو کے اندر میں آپ کو کافی سارے program اس کے کر کے دکھاؤں گا تو اس لئے پریشان نہیں ہونا کہ اس کا program ہم نے کرنی کیا کیونکہ یہ تھوڑا سا lengthy topic ہے اس کو ہم detail کے ساتھ discuss کریں گے اس کے بعد ہم conditional jump کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کا syntax آ جائے گا j کا keyword اس کے بعد وہ condition آ جائے گی جو condition ہم نے fulfill کرنا جاتے اس کے بعد کیا جائے گا label کا نام آ جائے گا اب conditional jump کون کون سے ہوتے ہیں following type of conditional jump instruction یہ نہیں لازمی نہیں کہ جو میں slide میں show کروں گا صرف یہی ہوں گے بے تہاشا ہے آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے جیسے ہم وہ program پڑھتے جائیں گے وہ آپ کو automatically یاد ہوتے جائیں گے جیسے ہم کہتے ہیں jc stand for jump if carry اگر carry آ جاتا ہے تو یہ کیا کرے گا jump کرے گا it check whether the carry flag is set or not if yes then jump takes place that is if cf اس طرح jnc stand for jump if not carry یعنی کہ اگر carry نہیں آتا تو if check whether the carry flag is reset or not if yes then jump takes place that is if cf is equal to zero then jump اس کے بعد j e over j z stand for jump if equal to over jump if zero یعنی کہ اگر آپ نے equal to کا لیے j e کا jump لگا دیں گے اگر آپ نے zero کے لیے show کرنا ہے تو کیا آجائے گا j z کا jump آجائے گا it check whether the zero flag is set over not if yes then jump take place that if z f is equal to one then jump کر جائے گا اسی طرح کچھ اور jumps کے پر میں پڑھتے ہیں j n e over j n z stand for jump if not equal over jump if not zero it checks whether the zero flag over not if yes then jump take place that is if z zf flag is equal to zero then jump کر جائے گا اس طرح jp over jpe stand for jump if parity over jump if even parity then it whether the parity flag is set over not if yes then jump take place that is if pf is equal to 1 then jump کر jayega jnp over jn o stand for jump if not parity over jump if odd parity it check whether the parity flag is reset or not if yes then jump take place that is if pf flag is equal to zero then jump so you can just you have to do but you have to you to have you not to that jump or not be thasha jump say that we have to that we have that we have to that we to that cmp instruction compare instruction compare the destination to the source apparent to the source apparent ساپرنٹ کے ساتھ سبٹ tr theasoor so from destination source سے کیا کردیگا destination کو minus کر دے گا یہ سبٹیٹ کردیگا داز not change content of source and destination. لیکن اس سے کیا ہوگا کہ source اور destination کا content change ہے نہیں ہوگا افیکٹیے اف f Swagc f وف وف اللہ پی اے فف لہا اس ایف اینڈ کچھ ایف ر genre گ ایس ایف کس کیا ہوجئے کہ یہ وعلے select جو ان آپ کے کیا ہو جائیں گے ایفیکٹ ہوتے جائیں گے درلیشن ایز دا ڈیسٹنیشن ٹو سورس کیا ہوگا ہمارے پاس سنٹیکس کا کیا بانجھے گا کمپیر کر دو کس سے ڈیسٹنیشن سے سورس کو کیا کرے گا یہاں پہ کیا کرے گا آپ کا جو سورس ہے اس میں سے سبٹیٹ کر دے گا ڈیسٹنیشن کو سبٹیٹ کر دے گا بٹ اس کے کنٹینٹ کو ان کی ویلیو کو چینج نہیں کرے گا یعنی کہ اگر کمپیر کر دے گا ریجسٹر ٹو جسٹر تو ہم کہہ سکتے ہیں کمپیر ڈیل ریجسٹر ٹو ایل ریجسٹر یا کمپیر کر دے گا ریجسٹر ٹو کنٹینٹ ہم کہا دیں گے کمپیر کر دو ڈیل کو تھری کے ساتھ یعنی کہ تھری میں سے آپ کا جو انا وہ کیا جائے گا آپ کا ڈیل جو انا وہ کیا جائے گا مائنس ہو جائے گا اس طرح ہم کہا دیں گے کمپیئر کر دو ریجسٹر ٹو میمری اڈریس کمپیئر کر دو ڈی ایل اور آپ کا ایسا ہی ریجسٹر کا جو اڈریس پڑھا ہوا ہے اس کو کمپیئر کر دیں تو بیورس یہ بھی سی ایم پی جو آپ کا کمپیئر کی انسٹرکشنز ہے اس کے بھی آگے بے تہاشا پروگرام میں آپ کو کر کے دخاؤں گا جس سے آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھے آ جائے گی ابھی صرف بتانا مقصد یہ ہی تھا کہ یہ آپ کا سی ایم پی انسٹرکشن کیسے کام کرتی ہے اس کا صرف ایک ہی سمجھ لیں کہ میتھڈ ہے یہ کیا کرے گا سبٹریکٹ دا سورس فرام ڈیسٹینیشن سورس میں سے ڈیسٹینیشن کو کیا کر دے گا مائنس کر دے گا بٹ ان کا کنٹینٹ جو ہے نا جن کے اندر ویلیو پڑی ہوئی ہے اس کو چینج نہیں کرے گا تو میں امیت کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو کے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو اس ویڈیو کو سمجھ لیں کے لیے آپ کو آگے والی ویڈیو دیکھنے ہی لازمی ہوں گی جو میں نے آگے کم از کم چار پانچ ویڈیو ایسے ڈالوں گا جس کے اندر ہم سی ایم پی اور کنڈیشنل جمپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو آج کی ویڈیو کی جہیں پینڈ کرتے ہیں میرے چینل کو سبسکر کرنا نہ بولے تو نیکس لیچہ تک بائی اور